بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوب آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کل جیسے کہ مونسون چل رہا ہے تو بہت ہی اچھی بارشیں ہو رہی ہیں ہمارا بہت مور ہوا کہ ہم بناتے ہیں شاہی ٹکڑے ہم بھی اس کو انجوائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے آپ کے لئے ویڈیو بھی بنا لیے چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو پہلے ہمیں اس کے لئے چاہیے ہوں گا ایک کپ بھرگر گھی آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں بریڈ کی سلائس کو فرائ کرنے کے لئے آدھا کپ ہم نے لیا ہے پانی اور آدھا کپ ہم اس میں استعمال کریں گے چینی پانی اور چینی کو دونوں کو مکس کر کے ہم نے اس کا بنانا ہے میٹھا شیرہ پانی کے اندر ہم نے شامل کی ہے چینی اور ہم نے اتنی دیر تک اس کو پکانا ہے کہ چینی ملٹ ہو جائے اور شیرہ اچھا سا ریڈی ہو جائے ہمارا اس کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر جتنا دودھ دوسرے سائیڈ پر سلو فلم پر رکھ دیا ہے پکانے کے لئے اور ہم نے یہ لئے ہیں آٹھ سے دس ادھا بریڈ کی سلائس ہمارے پاس جو تھی بریڈ کی سلائس وہ سینویجز والی دی آپ چاہیں تو آپ نورمال جو گھر میں آپ کے پاس ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ریموو کرنے ہیں اور بیچ میں سے اس کو کٹ کر کے ٹرائنگل شیپ بنا لینی ہے گھی کو جو ہم نے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ہم نے دودھ کو اچھی طریقے سے پکالنا ہے اوبالنا ہے جب دودھ بوائر ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے چار سے چھ ادھا موٹی موٹی کوٹ کے وہ دودھ میں شامل کر لی ہے دودھ دیکھیں اس لو فلم پر پک رہا ہے اور پک پک کر گاڑا ہو گیا اس میں پانی ہم نے شامل نہیں کیا چینی نہیں ڈالی ڈائریک ڈالیں گے ہم اس میں کنڈینس ملک کنڈینس ملک جو ہے وہ ایک کا بھر کر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی مرزی سے میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کنڈینس ملک ڈالنے کی ویڈا سے دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گا اور میٹھا بھی ہو جائے گا اچھا یہ بھی ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے کنڈینس ملک کیوز کیا ہے ساتھ میں تھوڑے سے میں نے کارٹ لیا ہے بادام اور تھوڑے سے پستے اچھا اب دوسری سائٹ پر ہم نے گھی رکھا تھا گرم ہونے کے لئے لو میڈیم فلیم پر ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے ہم نے اس میں شامل کیا ہے بریٹ کی سلائس ہم نے اس کو لائٹ گولڈن نہیں کرنا ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈاک براؤن کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کھانے میں سپنجی ہو اور یہ ٹوٹےنا اچھا اب ایک ایک کر کے ہم نے بریٹ کی سلائس کو اسی طرح سے گولڈن براؤن کر لینا ہے فرائے کر لینا ہے اب جس پلیٹر کے اندر آپ نے سرف کرنا ہے شاہی ٹکڑوں کو ایک ایک سلائس کو فرائے کر کے اس پلیٹر کے اندر رکھتے جائیں گے اوپر سے ہم نے اس میں شامل کیا ہے اب چینی اور پانی سے جو ہم نے بنایا تھا شیرہ وہ ڈالا ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ ایک ایک سلائس کو شیرے میں ڈپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر میں نے جسٹ ون پنچ اس میں ایڈ کیا ہے زردے کا کلر یہ بھی ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو زردے کا کلر اسکپ بھی کر سکتے ہیں ایک ایک سلائس پر اچھی طرح سے ہم نے شیرہ ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دودھ اور کنڈینس ملک سے جو ہم نے مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ ہم نے اچھی طرح سے ایک ایک سلائس کے اوپر دودھ اور کنڈینس ملک کا مکسٹر ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے بلکل ایسے ہی چھوڑ دیں گے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم جو سائیڈ میں کناروں پر جو اس کے دودھ ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ہم سالی سلائس کے اوپر بار بار ڈالتے رہیں گے تاکہ بریڈ اچھی طرح سے دودھ کو ایبزورپ کر لیں اچھا آپ چاہیں تو دودھ کو پکا پکا کر بلکل ربڑی جیسا بھی کر سکتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ لیکوڈ فار میں ہی دودھ پسند ہے اس کے اندر اب لاش میں ہم نے اس کو صرف پستے اور بادام کے ساتھ گارنش کیا ہے اور ہمارے بہت ہی مزیدار سے یا آسان سے جلدی تیار ہونے والے شاہی ٹکڑے بالکل تیار ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو صرف صرف اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک پریٹ کے اندر ہم نے رکھا ہے ایک شاہی ٹکڑا اور اس کے اوپر ڈالا ہے ہم نے تھوڑا سا دودھ اور اسی طرح سے ہم لیں گے دوسرا شاہی ٹکڑا اور ہم اس کے اوپر بھی ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ اور جس کو جتنے شاہی ٹکڑے کھانے ہیں وہ اتنے کھا سکتا ہے اس پیارے سے موسم میں خود بھی بنائیں اور اپنے پیاروں کو اپنی فیملی میمبرز کو بھی ضرور بنا کر کھلائیں پھر ملیں گے کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ